امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے کے لئے گیا ایک غلام اسے پسند آ گیا بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عب نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے خریدار اس بات پر راضی ہو گیا اور غلام خرید کر اپنے گھر لے آیا ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلانا شروع کیا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہیم جا کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندی رکھنے کا ہے لہٰذا رات کو جب وہ سونے آئے تو اس طرح سے اس کے کچھ بال کٹ کر مجھے دے دینا تاکہ میں اس پر عمل سحر کرا کر ان دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں بیوی اس بات پر راضی ہو گئی اور اس نے اس طرح کا انتظام کر دیا ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے اسی غیر مرد سے تعلقات قیم کر لیا ہے اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہیں اس لئے آپ خوشیار رہنا رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اس طرح لہ رہی ہے وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ بلکل سچی تھی اس لئے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اسی اس طرح سے بیوی کا کام تمام کر دیا جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے بدلے میں آ کر شوہر کو قتل کر دیا اس طرح سے اچھے خاصے خاندان میں خلیزی کی نوبت آ گئی چغلی ایسی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے اس لئے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا ہے چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین